ایران نے ازرائل پر حملہ کر کے امریکہ کو دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اب وہ لیبنان اور گازہ کے معاملے میں چپ نہیں بیٹھے گا لیکن اس کے بعد ازرائل نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایران سے اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا لیکن اب 3 اکٹوبر 2020 کو ایران کے قطر کے ذریعے امریکہ کو ایک سندیش پھجوائے گیا ہے ایران نے امریکہ سے کہا کہ وہ ید نہیں چاہتا لیکن موجودہ حالاتوں میں وہ چپ نہیں بیٹھنے والا ایران کا کہنا ہے کہ اب ازرائل کو روکنا ہوگا وہیں دوسری طرف ازرائل نے بھی ایرانی حملے کو لے کر کہہ دیا کہ اگر ایران کو کوئی نہیں روکتا تو ازرائل روکے گا اور اسی وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ ید جیسے حالات بن گئے ہیں اور ازرائل ایران پر کسی بڑے حملے کا من بنا چکا ہے لیکن ایران نے امریکہ سے کہا کہ اگر ازرائل نے حملہ کیا تو اس کا جواب ایسا ہوگا جو ازرائل نے سوچا بھی نہیں ہوگا جس میں ازرائل کے انفرسٹرکچر پر بھی حملے ہوں گے ایران نے امریکہ سے اپنی سندیش میں کہا ایک طرفہ آتم سیم کا چرن سمابت ہو گیا ہے وقتیگت آتم سیم ہماری راستری یہ سرکشہ ضرورت کو سرکشت نہیں کرتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ازرائل نے جوابی حملہ کیا تو ایران اس کے اوپر ایک ہزار مسائلیں فائر کرے گا یہ جانکاری ازرائلی نیوز ایجنسی چینل ٹویلو نے دی ہے اور ایرانی راسترپتی مسود پیزشکین نے بھی قطر سے صاف کر دیا ہے کہ اگر ازرائل جوابی حملہ کرنا چاہتا ہے تو ایران سے اسے اس کا بے حد ہی کڑا جواب ملے گا پیزشکین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ازرائلی سرکار کا لکش علاقے میں اصورکشہ اور تباہی فیلانہ ہے ہم امریکہ اور یوروپی دیشوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ازرائل سے کہہ دے کہ وہ رکھت پات بند کر دے لیکن کسی بھی طرح کا سینے حملہ آتنکی حملہ یا لال رکھا پار کرنے کی ستھیتی میں ہماری سینہ دوارہ نرنائک جواب دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ ازرائل کو لے کر امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے کہا کہ ازرائل کو جوابی حملے کا عدھکار ہے حالانکہ پورن یود کو لے کر بائیڈن کا کہنا ہے کہ میڈل اسٹ میں پورن یود سے بچا جا سکتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پورن یود ہونے جا رہا ہے حالانکہ بائیڈن نے یہ ضرور صاف کر دیا ہے وہ اسرائل کو ایران کے پرمانو تھکانوں پر حملے کی عزازت نہیں دیں لیکن ایران کے تیل بھنداروں پر حملہ کرنے کو لے کر اسرائل سے امریکہ پر چرچا کرے گا یا نہیں اس کو لے کر بائیڈن نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ وہ اس بارے میں سب کے سامنے بات چیت نہیں کریں وہیں اسرائل کے چینل ٹویلف کا کہنا ہے کہ اسرائل ایران کے تیل بھنداروں پر حملہ کرنے کا من بنا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی سرکار نے لوگوں کو آدیش دیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں 30 لیٹر سے زیادہ تیل نہ بھریں وہی خاڑی دیش اس بات سے چنتے تھے کہ ایران ان کے تیل ڈیپو پر اٹیک نہ کر دے حالانکہ ایران نے ابھی تک خاڑی دیشوں کے تیل بھنڈاروں پر حملے کی دھمکی نہیں دی لیکن ایران کا یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کے سمرتن اس میں سیدھا ہستک شیپ کریں گے تو علاقے میں اس کے ہی تو پر بھی حملے ہوں گے سیدھا ہوں گے